اسلام علیکم 3 کلاس بہت بہت مبارک ہو اب سب لوگ ماشاءاللہ 3A اور 3B کے سبی بچے پرموٹ ہو گئے آج کا ہمارا عنوان ہے حمد کیا عنوان ہے حمد اچھا حمد ایسی نظم کو یا ایسی شائری کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئے 3A کے بچے تو اس چیز کو جانتے ہیں اور انہیں کرنا بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سوالات کے جوابات کیسے لکھنے ہیں 3B آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی لیکن آپ کیجئے گا ضرور اچھا جی ہم کسے کہتے ہیں ایسی نظم یا ایسی شائری جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئے چلے اب ہم اپنے کام پہ آتے ہیں سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی جن کے پاس بکس ہے وہ میرے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کرے جن کے ساتھ پاس بک نہیں ہے وہ یہی سے میرے ساتھ ریڈنگ کرے اور پھر آپ نے کام بھی کرنا ہے سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدای اس شیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا میں اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نہیں بنائی تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے تو وہ ہر چیز کی نگرانی بھی رکھتا ہے ہے اس کی نگاہوں میں سارے خدای خدای سے مراد ہے جو جو چیزیں اس نے بنائی ہیں یعنی انسان جانور پرندے درخ پتھر پانی چشمیں ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے اب دیکھیں وہ شاعر پہ اس نظم کے شاعر ہیں حفیظ جالندری اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے کہ پیارے پیارے خوبصورت خوش رنگ کو کہتے ہیں خوبصورت رنگوں والے پھول اور پھل پیارے پیارے یہ دن اور سورج یہ رات اور تارے یہ آگ اور مٹی اور ہوا اور پانی آپ نے کیا کہنا ہے مٹی مٹی نہیں کہنا کیا کہنا ہے مٹی سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی کہ یہ آگ اور مٹی ہوا اور پانی یہ پیارے پیارے پھل یہ مزے مزے کے پھل یہ سورج یہ چاند یہ تارے یہ رات سبھی کچھ کس نے بنایا ہے اللہ نے یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ مہربانی ہے ہر ایک شہ پہ میرے خدا کی نظر ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ نگرانی رکھی ہوئی ہے وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے ٹھیک ہے اب آئیں آپ اپنے کام کی طرف کام کے لائے سوال نمبر ایک ہے ہمد کسے کہتے ہیں ہمد ایسی نظم کو کہتے ہیں یا شاعری کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ کی گئی ہو سوال نمبر دو ہر ایک شہ پہ کس کی نظر ہے تو آپ نے جواب کیا لکھنا ہے کہ ہر ایک شہ پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے سوال نمبر تین اس دنیا میں سب کچھ کس نے بنایا ہے اس کا کیا جواب ہے اس دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سوال نمبر چار مندرجہ زہر الفاظ کے جملے بنائے مندرجہ زہر کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے لکھے گئے ٹھیک ہے مہربانی نظر سورج خوش رہن اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے اچھا پہلے میری بات سنیں کہ آپ نے جو کام ہے اپنا اسائنمنٹس نہیں کرنی یعنی علیدہ سے ایک پیج پہ نہیں کرنا جو نوٹ بک ہے غردو کی آپ نے اس پہ یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ فلاس وارک کرتے تھے نا ویسے کرنا ہے اب دیکھیں کہ کیسے کرنا ہے یہ آپ کی نوٹ بک کا پیج ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے دونوں سائرز پہ کیا کرنی ہے مارجن لائن ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے مارجن لائن ڈراؤ کریں گے پھر آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں کہ دونوں سائرز پہ مارجن لائن ڈراؤ کر کے یہاں آپ نے آج کی تاریخ لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں تاریخ لکھیں گے کیا تاریخ ہے پھر آپ لکھیں گے انوان انوان کیا ہے ہمت پھر آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر ایک ہمت کسے کہتے ہیں جواب وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ کی گئی ہو ٹھیک ہے اب کیا پیٹرن ہے آپ نے نہ اس ایریے میں کچھ لکھنا ہے اور نہ ہی اس ایریے میں جو کچھ لکھنا ہے مارجن لائن کے اندر لکھنا ہے یاد رکھئے کہ اسی کام کی بیس پہ آپ کے فرس ٹرم کی ایویلیویشن ہوگی اگر کسی نے ادھر اور ادھر ایک نکتہ بھی لکھا تو میں اس کام کو ایکسپٹ نہیں کروں گی جو کچھ لکھنا ہے مارجن لائن کے اندر اس ایریے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ایک آپ نے سوال لکھا ساتھ اس کا جواب لکھا آخر میں آپ کہہ لگائیں گے اینڈین لائن پھر ادھر سے آپ نے سوال نمبر دو شروع کرنا ہے سوال نمبر دو لکھنا ہے پھر آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے سمجھ آگئی آپ کو میری بات چلے اب آپ بہت غور سے ساری ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اپنا کام کریں اوکے اللہ حافظ سٹے بلیسٹ